اب آئیں کنسولیڈیشن کرتے وقت جو اجسمنٹ ہمیں کرنا پڑتی ہیں یا جو پروسس چس پروسس میں کینسلیشن ہمیں کرنی پڑتی ہے جو آپس میں لین دین ہے مثلا دیکھیں اگر ہولڈنگ کمپنی نے شیئر خریدے ہیں تو آپ نے انویسمنٹ دکھا دی اور اس کی جو سبسٹریجر یہ ہے اس کی بوکس میں وہ شیئر کیپیٹل ہے تو جب آپ گروپ ایز ای ہول کہتے ہیں تو نہ انویسمنٹ ہے اور نہ ہی ہوتا ہے تو آپ نے یہ کینسولیشن کا جو پروسس ہے اس میں بہت ساری ایڈجسمنٹ کرنے پڑتی ہیں اور یہ ایک نہیں there can be many تو ہم نے جو میکسیمم ہو سکتی تھی اس کورس کے لیے وہ میں نے کر دی گئی ہیں انٹر گروپ سیلز یعنی گروپ میمبرز جو ہیں اگر آپ اس میں سیل پرچیز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو الیمنیٹ کرنا ہوگی کینسل کرنی ہوگی the group is treated as a single entity so any sales that have been taken place between the parent and subsidiary will need to be removed in full ساری کی ساری نکالنے پڑے گی جتنی بھی ہے مدلہ بگنا سہور پر کی چیز بیچی ہے اور سہور کی خریدیا دونوں کی book سے نکل جائے گی اس کی سیلز کم ہو جائے گی اس کی پرچیز بھی کم ہو تو یہ انٹر کمپنی سیلز کی انٹری آپ نے کر دی اس میں ایک اور جو انچرسنگ بات ہے وہ میڈیر ایکوزیشن کی ہے یہ کلیر کر لیں کہ ہمیں شروع ہی میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے پورے سال کے بیلنس شیٹ انکم سٹیٹمنٹ کو کٹھا کر کے گروپ اکاؤنٹس بنانے ہیں یا پھر کسی سٹیج پر جس سٹیج سے ہم نے ایکوائر کیا ہے جب سے ہم نے کنٹرول ایکوائر کیا اس ڈیٹ سے بنانے ہیں تو اسے وری کلیر کہ میڈیر ایکوزیشن میں if subsidiary is acquired mid-year then the results can be only consolidated from the acquisition date and this is when the parent gained control it's very clear کہ آپ نے جس ڈیٹ کو کنٹرول کیا ہے اس ڈیٹ سے آپ نے بنانے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پورے سال کی سیل subsidiary کیلی کنسیڈر نہیں کرنی بلکہ جس ڈیٹ سے آپ نے acquire کی ہے اس ڈیٹ کے بعد سے آپ نے بھلے وہ تیل مہینے کا بنت ہے نو مہینے کا بنت ہے چھے مہینے کا بنت ہے لیکن آپ نے پورے سال کا نہیں لینا کیونکہ دیکھیں کہیں بھی investment کریں profit generate ہوتا ہے income generate ہوتی thereafter اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو پہلا profit ہے وہ بھی آپ اس کو شامن کر لیں نہیں اسی لیے ایک term use ہوگی اس میں آگے جا کر pre acquisition and post acquisition تو جتنا بھی pre acquisition ہے وہ آپ consider کریں گے purchase and goodwill کی calculation کے لیے لیکن جو post acquisition profits آئیں گے وہ آپ کی consolidated balance sheet میں as it is آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ pre کو ہمیں cancel کرنا پڑے گا اور post کو لے کے آگے چلنا پڑے گا the results of parent gain control the results of subsidy will need to be prorated before being included in the consolidated financial statement clear ہے یہ بات کہ ہم نے prorate کرنا ہے time base پر اور کوئی base نہیں بنتی اس کی time base پر یہ ہے لیکن آپ نے 6 مہینے پہلے کیا ہے تو آپ نے صرف 6 آنے والے 6 مہینے consolidate کریں گے پچھلے والوں کو consolidate نہیں کرنا ہے انٹر گروپ سیلز میں میں نے انٹریز بتا دیا آپ کو لیکن اس میں جو receivable اور payable کی بات آتی ہے sale اور purchase تو cancel ہو جائے گی لیکن جو receivable payable ہے اس کو بھی cancel کر اگر وہ settle نہیں ہوئے تو اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے پیرنٹ پیرنٹ سول گوڈ 10,000 to subsidiary at a profit of 2,500 تو 12,500 میں بیچی اس میں بھی یہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے ایک ہوتا ہے markup ایک ہوتا ہے margin تو اگر cost میں کچھ add کرتے ہیں تو markup ہے اور sales کے اوپر آپ profit کرتے ہیں تو وہ margin ہے تو depend کرتے گا آپ کو کیسے نکال ہے کہ profit ہے اس میں کتنا markup ہے یا margin ہے تو میں clear mention بھی کیا اس میں دیکھیں it means parent selling 25% markup اور it can be 20% of sales وہ work out کر بطا یا کہ profit 2,500 2,500 ہے اور sales 12,500 ہے تو 20% بنتا ہے margin تو account receivable کی جو بات ہے آپ نے sale کی تو account receivable book کیا اور اس نے purchase کی تو payable book کیا تو دونوں کو cancel کرنا پڑے گا sales کو بھی purchase کو receivables کو بھی payable یہ important ہے کہ آپ نے اس کو cancel کرنا ہے now اس میں ایک اور جو problem آئے کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کچھ چیزیں جو آپ نے بیچی ہیں وہ stock میں پڑی ہیں تو اس میں unrealized profit کا question ہے وہ بعد میں discuss ہوگا لیکن ابھی آپ اس میں دیکھیں provision for unrealized profit یہ ہے کہ آپ نے بیچ تو دی ہیں اب چیز اگر وہ بھگ گئی گروپ سے باہر چلی گئی ہیں تو پھر تو profit بن گیا لیکن sale purchase پھر بھی cancel ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس ابھی پڑی ہوئی ہیں تو جس نے خرید دی ہے اس کے پاس stock میں وہ جو mark up price پر ہے تو اس میں جتنا mark up add ہے وہ کہ لاتا unrealized profit اس کو آپ کو وہاں سے نکالنا پڑے یعنی اس کی profit کو کم کرنا پڑے دو ہی طریقے یا تو cost میں add کر لیں یا پھر income statement میں clear mention کر دیں کہ یہ unrealized profit ہے جو ہم اس سے نکال رہے ہیں minus کر رہے ہیں intergroup balances یہ بھی ایک issue ہے اس میں کہ intergroup balances میں purchase sales or lane دیں اور interest اور service render بہت کچھ ہوتا ہے group میں تو اگر ایک دوسرے کے ہاں receivable کھڑے ہیں payable کھڑے ہیں تو آپ نے وہ تمام balances کو پہلے reconcile کرنا ہے اور پھر ان کو cancel بھی کرنا یہ بھی important ہے اگر وہ reconcile نہیں تو پہلے آپ نے reconcile کرنا ہے کہ پھرس گر کھری میک کھڑی کھڑی کھڑی